ہلو مائی یوٹیو فیملی میمبرز تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں جی میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آج آپ کو سکھایا جائے کہ فیک نیلز کیسے اپلائے کرتے ہیں اگر برائیڈل کیلئے اپلائے کرنا ہے تو ایک مضبوط والا نیل اکسٹینشن اپلائے کرتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ سکھاتی ہوں کہ جو میرے بڑے والے نیلز ہیں جو اوریجنل ہیں میرے نیلز یہاں میں کٹ کر کے فیک نیل اپلائے کرنے لگی ہوں صرف آپ لوگوں کے لئے تو دیکھنا ضرور ٹھیک ہے تو ایک عدد میں نے لے لیا نیل کٹر اب یہ ایک عدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجن والا ایک عدد بس ایک نیل کٹر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس ایک نیل کٹر سے اپنے اپنے ناکھوں کو کاٹ دینا چھوٹے ہیں بڑے ہیں جیسے لیکن میں آپ لوگوں کے لئے اپنے ناورجنل نیلز کٹ کر رہی ہوں تاکہ میں کچھ آپ کو سکھا سکوں اس ویڈیو میں اور میرا اتنا جنون ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں کہ یار میں چاہتی ہوں کہ جو فیک نیلز ہمیں اپلائے کرتے ہیں وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ کیسے ٹک سکتے ہیں تو بس اسی ویڈیو کا یہ بنانے کا مقصد اور اپنے اوریجنل نیل کٹنے کا مقصد تا ٹھیک ہے اب یہاں تو میں نے اپنے سارے اوریجنل نیل کٹ کر دی نیکس سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے ایک افسوس ناخبر اس ہاتھوں کے ناخونوں کی چلے گئی ہے جان آپ چلتے ہیں اپنے اگلی سٹیپ کی طرف ان کو سجانے کے لیے جیسے کہ یہاں آپ ایک پوشر دیکھیں سٹیل کا پوشر ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پرسنلی کیونکہ اس سے اچھی ہے کافی اچھی ہے نیکنے کے ناخون کے اوپر کے جو سرفیز وہ بہت اچھے سے ریموو کرتا ہے تو یہ پوشر آگے سے نوکیلا ہوتا ہے پیچھے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے پلاسٹک کا بھی مارکٹ میں ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا منیکیور پیڈیکیور کا سیٹ آپ اس سے بھی کر سکتے ہو اس پوشر کے ذریعے جو ہے اپنے جو آگے کی کیوٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے یہ والا حصہ اس کو جو ہے ہم بیک سائٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آگے کافی لوگوں کے اوپر تک یہاں تک بہت زیادہ سکین آئی بھی ہوتا ہے ہمیں اسے ریموو کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کے ذریعے ریموو کر سکتے ہیں اس طرح کا جو پوشر آپ کو بیک سائٹ پر ملے کا اس کو پیچھے کریں گے تو یہ آپ کے جو سرفیس پہ جو ایکسٹر دیکسلز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرنے میں کافی ہلپ کرتا ہے اگر کیوٹیکل ریموور کی بات کریں تو اس کے ذریعے بہت ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں لیکن اس کے موشٹر ہوتا ہے اسی لئے میں نے یہاں پہ نہیں اپلائے کے کیونکہ میں یہاں منیکیور نہیں کر رہی میں یہاں پہ کر رہی ہوں فیک نیلز اپلائے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ نے جو بھی آپ کے سکین پر جو ہوگا نا مطلب سکین ایکسٹر جو سکین ہوگی آپ کے اس کو پوشر کے ذریعے بیک پک کرنا ہے اگر پھر آپ کو پین وغیرہ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے جگہ کوئی لوشن وغیرہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر کیونکہ ریموور نہیں ہے تو کوئی بھی بوڈی لوشن لے کے اس کو اپلائے کریں اور اس کے ذریعے اس کو بیک پک کریں ٹھیک ہے پھر آپ نے دوبارہ سے نیل ریموور سے ساف کر دیں اگر آپ نے لوشن کا استعمال کیا تو اس طرح سے یہ دیکھیں جب میں اوپر کر رہی ہوں تھوڑا سا رب کر رہی ہوں تو اس میں جو سرفیس جو ہمارے نیلز کا سرفیس ہے وہ تھوڑا سا خردرہ بھی ہو جائے گا اور جو ہمارا سکین کا کیوٹیکل ہے وہ بیٹھے بیک پر ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں اگر آپ نے سکین کو جو نیلز کا سرفیس ہے اس کو خردرہ نہیں کیا موسترائز لگا دیا یا اس کو سوفٹ کر دیا تو آپ کا جو فیک نیل ہے وہ زیادہ لانگ لازٹنگ نہیں ٹکے گا وہ خراب ہو سکتا ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سکین کو خردرہ کریں گے تو آپ کا یہ والا جو نیل ہے وہ آپ کا ایک ہفتے تک آرام سے ٹھکا رہے گا اتنی جلدی نہیں نکلے گا جب تک آپ نہ نکالو گے ٹھیک ہے یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے اس پارٹ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے آپ چاہے اپنے کیوٹیکل کو جس طرح سے آپ پیچھے کریں لیکن بات میں جو ہے آپ نے اپنے سرفیس کو خردرہ ضرور کرنا ہے جیسے کہ میں اس ویڈیو میں نیلز کو کر رہی ہوں خردرہ میں نے کیا ہے اور کیوٹیکلز کو بیک پہ بھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیوٹیکلز بیک پہ ہوں گے تو نیل کی فکسنگ اچھی ہوگی کیوٹیکلز کو شیپ دے دیا کریں تاکہ وہ بیک پہ اچھے سے راؤنڈ شیپ میں آیا ہے اور آپ کا جو نیلز ہے وہ اچھے سے جو ہے اس کے اوپر ٹک جائے ٹھیک ہے اچھے تو میں بتا ہے کیا سوچتیوں لڑکیوں دیکھو ہم لوگ لے لیتے ہیں ڈسپوزیبل فائلر بہت سارے لوگ لیتے ہیں بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے مجھے یہ فائلر بہت پسند ہے یہاں میں ایک فائلر کے ذریعے اپنے نیل کو فائل کر رہی ہوں جو کیا پتا ہے آپ کو شارپ ہو چکا ہوتا ہے چوریل جیسی اس کی ہو جاتے ناکھون کہ ایک کڑویں ہوا رہیں گے جتنا بڑا ناکھون نہیں ہوتا ہے تین تکلیف نہیں دیتا جتنا کٹا ہوا ناکھون تکلیف دیتا ہے بلکل وہی حال ہے تو اس کٹے وے ناکھون کو میں کر رہی ہوں تھوڑا سا ڈیفائن یعنی اس کو شارپ نس اس کی ختم کر رہی ہوں فائلر کے ذریعے تاکہ یہ کہیں پہ چوبے نہیں کٹے پٹے نہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو تو آپ یہ والے فائلر کو یوز کیا کریں جو بہت اچھا ہے بار بار خریدنا نہیں پڑتا پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور اگر کسی قسم کی اس میں جمس کا پروبلم ہے تو اس کو اسٹیلائز کیا جا سکتا ہے ڈیٹال کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے رہے اور ہاں میں سوچے ایک اور چیز بتا دوں کہ بھائی دیکھو یہاں میں کر رہی ہوں نیل فائلر کے ذریعے اپنے یہ جس سر فیس کو ایک بار پھر سے یعنی رگڑ رہی ہوں ٹھیک ہے رگڑ کس لے رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پوشن نہ ہوں تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نیل فائلر کے ذریعے اپنے سر فیس کو رگڑ سکتے ہو پوشن پھر پھر لے پوشن پھر سکتے ہیں اپنے کیوٹیکلز کو تو کیسا رہی ہے میرا آئیڈیا اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کمال تو یہ دیکھو کہ نیل فائلر سے تو کتنا اچھے سر فیس نگ ہمارا رگڑ یہ ہے ٹھیک ہے رگڑ لینا بھائی رگڑنا ضروری ہے مجھ سوچنا نیل خراب ہو رہا یہ سوچنا کہ برائیڈل کو ٹکا کے کیسے رکھنا ہے یا تو خود کے نیلز کو لانگ لاسٹنگ کیسے ٹکا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھے یہاں میں نے لے لیا ہے ڈی ٹو ڈی یہاں پر شاپ ہے وہاں جا کے ٹری ففٹی میں مجھے یہ والے نیلز پسند آگئے تھے جو کہ میں نے لے لیا اور ساتھ میں ہمارا سوپر ڈوپر گلو جیسے ہم کہتے ہیں ایل فی ٹھیک ہے یہ ہم نے لینا ہے اس کے بغیر تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے جی تو یہاں غور سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو مجھے گلو ملاتا اس کا نام ہے سوپر ڈوپر گلو یعنی کہ سوپر گلو ابھی تو آپ نے اس کو اندر سے دیکھا چلو بھائی اس کو ڈبے سے نکالتے ہیں مہترما صاحبہ کو اور ان کو دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہمیں اندر سے چیز پسند نہیں آتی ہے جو اس کے ساتھ مجھے گلو ملاتا میں سوچ رہی اس کو سائٹ پہ رکھو کسی کام کا نہیں ہے وہ گلو شلوتو یہ کتنا امیزنگ کلر ہے مجھے تو یعنی کہ سکن میری جو میرے ہنڈ سے بلکل وائٹ شائٹ تو ہے نہیں آپ لوگ کی طرح لیکن جیسے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے تو اس پہ میری ہنڈ پہ سوٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ والا میں نے اپنے سائز دیکھا اور سائز کو میجر کر رہی یہ پہ فکس جا رہا ہے دیکھو بلکل راؤن شیپ میں آیا اوپر نیچے کہیں سے باہر نہیں نکلاوا ہے بلکل ایکزیکٹ سائی ہے تو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ نیلز جو ہے آپ نے اپنے ناخنوں سے یعنی کہ جس کے بھی ناخن پہ اپلائے کر رہے ہو اس کے ناخن پہ اگزیکٹلی راؤن شیپ میں آنا چاہیے ناخن سے وہ باہر نکلا تو آپ کا جو نیلز وہ فیک لگنا شروع ہو جاتا ہے فیک نہ لگے اوریجنل لگے اس کے لئے آپ نے سائز بلکل ایکوریٹ نیلز کے حساب سے لینا ہے ٹھیک ہے اور ان بیچاری کمپنی نے تھوڑی ہم پہ مہربانی کی جیسے کہ ہمارے ہاتھوں پہ دس ناخن ہوتے ہیں دو ایکسٹرا فڈی میں دیئی دیتے ہیں تاکہ ہم غریبوں کا بھی بھلا ہوئی جائے اچھا جیسے جیسے ناخنوں کا سائز آپ کو ملتا جائے ناخن کے حساب سے تو آپ اس کو لائن وائس اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو ایزی رہیں ناخن اپلائے کرنے میں ایک دفعہ لائن بنا کے سٹریٹ رکھ لینا پھر اس کے بعد آپ نے آگیا کام شروع کرنا ہے پھر نیکس سٹیپ جو ہے نا آپ کا یہ الفی ہونا چاہیے اس الفی کو بڑے پیارے ہاتھوں سے ایک ڈراؤپس آپ کو اپنے تھمپے ڈالنا تھا لیکن جو کہ میری الفی پورانی تھی اور بیچارے نے غصے میں آکے زیادہ ہی نکلی ہے ٹھیک ہے اس بیچارے کو غصہ آرہا تھا کہ کیوں مجھے ایتنا پوش کیا بھئی آرام نہیں گرنے دیا تو انہوں نے میرے تھمپر زیادہ ہی آنا تھا آجھے تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے سنٹر سے اور اس کے بعد پریس کر دینا اور الفی کو جو ہے اپنے گم کو سنٹر پر پلائے کرنا ٹھیک ہے اپنے نیلز اور اس کو پکڑ کے پانچ سیکنڈ رکھو اس کے بعد اس کو چھوڑو گے تو یہ ہو جائے گا ڈرائے اس کو ڈرائے ہونے دیں اس کو کچھ چھیڑنا نہیں لیکن یہاں یہ دیکھو میرا نیلز کیتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو پھر میں نے سوچا کیونہ ویڈیو کو فاسٹ کر دیا جائے اور آپ کو نہ ہو بوڑ تو اسی طریقے سے سارے پروسیس کو نکرنا ہے کمپلیٹ ناخن لگاتے جانا ہے گم سے اور پانچ سیکنڈ کلس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اپنی دوسری والی فنگر کی مدد سے تاکہ وہ اپنی جگہ قائم رہے اور مضبوط اسی امارہ جو ہے پکڑ لیں نیلز کو اس کے بعد اس کو بلکل نہیں چھیڑنا ہے بلکل نہیں چھیڑنا ابھی پانچ دس منٹ کلس کو ایزیلی ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد ہمارے نیز یہاں دائریکٹ بھی اور نیچے فیڈبیک ضرور دینا اس ویڈیو کے لئے اچھا سنیں سنیں جانا نہیں ابھی ویڈیو اینڈ نہیں ایک اور چیز یہاں میں آپ لوگو بتا رہی ہوں دیکھیں یہاں میں نے آرٹیفیشل نیلز اس کو بھی فائل کیا کیونکہ آرٹیفیشل نیل بھی اتنی فنیشنگ سے نہیں ہوتے آگے ان کی بھی تھوڑی سی شاپ نیش ہوتی اسے بھی آپ فائل کرنا ہوتا اگر آپ کو نیلز آرٹیفیشل میں یہ بڑے لگ رہے ہوں تو آپ کے اوپر ڈیپین کرتا نیل کٹر کے ذریعے چھوٹا کر سکتے حالکہ میں اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں کر پلاسٹک لگا ہوا جو ہمیں نقصان دے سکتا کئی ہمارا کٹ پٹ سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھیں کہ اس کو آپ کے سامنے یوز کر رہی اس طرح سے پتہ لگے کہ یہ مضبوطی سے ٹک گیا ہے ریمووو نہیں ہو رہا یہ میرا کرنے کا مقصد یہ ٹھیک یہ دیکھیں میں نے کتنے ابزور سے میں نے لگا تھا حالانکہ میری فنگر پین ہو رہا اس کو کرنے سے پین ہو گا ٹھیک آپ نے اپنے نیلز وغیرہ کو کیئر کرنی جب آپ اس کو اپلائی کر لیں فیک نیلز کو اس ٹیکنیک سے آپ نے اپنے دور پین سبسکرائب کرنا چینل کو جو آپ نے نہیں بول لائے اور نوٹیفیکشن بیل آئیکن پرس کنے اور جاتے جاتے کھ فیڈبیک ضرور دینا کومنٹ سیکشن کے اندل لاب یو آل بائ بائ